موسیقی اچھا دعا یہ بتائیں کہ پچھلے ڈیر سال سے جو ہے ٹھیٹھر بند ہے اس کے باب جو ہے سٹیج کی لڑکییں جو ہیں لچ پھج پھڑتی ہیں کیا یہ مجھروں سے پیسہ آتا ہے یہ رات کو مجھرے کرتی ہیں کوئی ہے اس میں کی کرتی دیکھیں میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی مجھرے کرتی ہیں دیکھیں ہر انسان کا اپنا اپنا ایک ہے میں کسی کی پرسل لائف کے بارے میں نہیں بول سکتی دیکھیں اگر وہ کرتی بھی ہوں گی تو دیکھیں پیسہ بھی تو کمان ہے نا تو کوئی بری بات نہیں ہے کوئی روٹی پیسے کے لیے اگر کوئی مجھرہ بھی کر رہے ہیں تو اگر کر بھی دیں تو کسی کو کیا پرابلم کوئی کسی کو کھانے کے لیے تو دیتا نہیں ہے ہم آرٹس ہیں اگر ہم سٹیج پہ ڈانس اتنی پبلک کے سامنے ڈانس کر سکتی ہیں تو اگر ہم چار دیواری میں پانچ بندوں کے سامنے ڈانس کر لیں گے تو ایسی کونسی پرابلم ہے تو آپ جاتی ہیں مجھے پر؟ نہیں نہیں میں نہیں جا رہی مجھے پر نہیں پرسنل دوست تو خواہش کرتے ہوں گے نہیں مطلب آفرز تو کافی آتی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آپ آئیں مگر دیکھیں نا مطلب نہیں جاتی مطلب کچھ فیملیس کے ایشو ہیں مطلب میری پچھلی فیملیس کے بھی ایشو ہیں ابھی میرا ایک معاملہ چاہ لیں اس کے بھی ایشو ہیں ویسے بھی میں مطلب گھر سے نہیں جا سکتی میری فیملیس بہت پوچھ کچھ کرتی ہیں ہاں ٹی وی کا کام ہو سٹیج کا کام ہو موویس کا کام ہو تو اس کے لیے مجھے کو نہیں ہاں جیسے ماری اپنی فیملیس مطلب فرینڈز وغیرہ کی پارٹی ہے تو اس میں میں جاتی ہوں سنا ہے سٹیج ادھاکارہ بدماشوں یا کسی پولیس افسر یا پولیس کے ساتھ شادی کرے تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس میں دیکھیں یہ ہے کہ جو شو بیسنس کی سٹیج کی خاص تو جو ہیں مطلب آرٹسٹ انہیں مطلب لوگ اور پبلیک اور جو پروڈوسر ڈریکٹر کچھ بھی کوئی بھی لوگ تنگ کرتے تو ان کی خاطر وہ نہ بدماشوں سے دوستیاں کر لیتی ہیں شادی کرنے کے چکر میں رہتی ہیں مگر کہ صرف ہی ہماری بیکڈرون پیچھے مضبوط رہے اور یہ پولیس والوں کے ساتھ تو شادی کرنا سمجھ لیں آپ اپنی ساتھ نسلے خراب کرنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی مطلب پولیس کی وجہ سے عورت کو مطلب نہ کہیں اپنا بناتے ہیں نہ کسی کا ہونے دیتے ہیں اور یہ بدماش بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ مطلب آرٹسٹوں کو گیر لیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تم ڈرامے کرو فلمے کرو ایسے کی تیسی کوئی تم آئی طرف دیکھ لے یہ فلم جون سے ہوتے ہیں پولیس والے یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں مگر بیسیکلی یہ اپنا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں آپ کو کسی کا بھی نہیں ہونے دینا نہ اپنا ہونے دینا یہ ایسی مطلب چلاکیاں کھیلتے ہیں سیاستیں چلتے ہیں یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں اور بدماش جو ہوتے ہیں وہ پھر بچاری لڑکے ہیں جب تک وہ پھر آرٹس بنی رہتی ہیں انہیں تب تک ان کو سہارے کی ضرورت ہوتے ہیں جیسے انسان بزرگ ہو جاتا تو انہیں لاتھی کی ضرورت ہوتے ہیں تو اسی طرح مطلب سٹیج آرٹسٹ کو بدماش ہو کی ضرورت ہوتے ہیں نہیں تو پھر جو بدماش کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مجرہ کرنا ہے یا نائٹ گزارنی ہے تو پھر آپ لوگ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے سہارا جونڈ لیا دیکھیں پھر جب آپ سہارا لاتھی پکڑتے ہیں تو پھر ظاہرا اس پر بوش تو ڈالتے ہیں پھر ملتی ہیں ہر سب کچھ ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں یہ میرا بند ہے کوئی کہتے ہیں مطلب یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں پھر کچھ عرصے بعد وہ یا لوٹ کے چلے جاتے ہیں یا وہ دیکھیں آپ قسمت بے کے ساتھ جو ہوا اس بچاری کے ساتھ بھی وہ جب تک اس کے ساتھ ٹیچ رہی جب تک وہ اس کے ساتھ صحیح رہی جب اس نے اپنی زندگی جینی چاہی جب اس کا دل کیا کسی کے ساتھ رہنے کو تو اس کو مار دیا گیا تو اسی طرح پھر بدماش لوگ کسی اور سے مروا دیتے ہیں پھر بچاری جو آرٹس ہوتی ہے پھر وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے ان کی گھر والے کچھ دیر روتے ہیں دوتے ہیں پھر اسی طرح معاملات ختم ہوتے ہیں مگر پولیس والوں کے ساتھ تو میرے خواہ سے شادی بلکل نہیں کرنی چاہیے اور لڑکی کو ٹھیک ہے آپ کے فرینڈز ہونے چاہیے بدماش مگر آپ ان کو اس حد تک رکھیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں کہ آپ کو بدماشوں کی اور پولیس والوں کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ہے لاہور میں یا پنجابر میں جو ٹھیٹھا چاہ رہے ہیں ان پہ بدماشوں کا قبضہ ہے ایسا ہی ہے ابھی میرا کچھ دن پہلے معاملہ تھا سوری میں نام نہیں لوں گی تو اس میں سارے بدماش کٹھے ہو گئے اور میں سٹیج آرٹسٹ میں ایک اکیلی عورت اور میرا ایک معاملہ وہ پولیس والے بھائی کے ساتھ جو چل رہا تھا تو میرے ساتھ جو نکاہ کیا فراڈ کیا اس نے تو اس معاملے میں مجھے میرے مطلب سکی صاحب وغیرہ کافی لوگوں نے بلایا تو میں نے سوچا مجھے ان کی بات ماننی چاہیے میں سلا کرنے کے لگی مگر میں نے دیکھا مہارے ہی جو بدماش جو ٹھیٹھوں کے مالک کے بانے پہ رہے ہیں وہ ہی اس لے لے کے میرے پہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا مجھے سلا کرنے بلایا اس لے دے کے بلایا مگر میں دری نہیں تو کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ عورت کو ڈرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اپنا مطلب ہمت رکھنی چاہیے بدماش بدموش یہ کوئی کچھ نہیں ہے ان کے بغیر بھی آپ بلکل ٹھیک ہے اچھا دعا یہ بتائیں فواد خان ہمائیوں سعید اور شان اگر آپ کو تینوں میں سے ایک شادی کی اوفر کرے تو کس کے ساتھ کریں گی کس کے کس کا نام لیا آپ نے دوبارہ کہی سوری ہے فواد خان ہمائیوں سعید اور شان ہمائیوں سعید کی تو میں فین ہوں بہت بڑی اور اگر میں شادی کیا فیصلہ کرتی تو میں فواد خان کے ساتھ کیا اس کی دولت کو دیکھ کے کہہ رہی ہے؟ نہیں نہیں مجھے اس کی وہ موویس بہت اچھی کرتا ہے بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے اور اس کا مطلب فیسکٹ بہت پیار ہے اور مطلب اچھا ہے گوڈ لکنگ ہے اس حوالے سے دعا یہ بتائیں کہ حیدر سلطان عرباز خان کے ساتھ آپ نے پشتو فلموں میں کام کیا کیا اردو اور پنجابی فلموں میں کام نہیں ملا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا مجھے پنجابی موویس میں کام ملا سلطان عرباز کے ساتھ دو دفعہ موویس میں کام ملا تیسری دفعہ بھی ملا جس کا میں نے ٹوکن بھی لے لیا مجھے اٹوانس بھی ملا مگر سائن بھی کر لی مگر مجھے وہ شخص نے نہیں کرنے دیا جو میری زندگی کو برباد کرنے آیا تھا اور عرباز صاحب کے ساتھ تو میں نے کام کیا اور وہ بڑے اچھے شخص ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور حیدر سلطان بھی بہت اچھے فرینڈ ہے بہت دی اچھے اور بہت نائز انسان ہے اور عرباز صاحب کے مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے شوٹنگ کے ٹائم کہ وہ شوٹنگ کے ٹائم نہ نماز اپنی نہیں چھوڑتے بہت اچھی ان کی مجھے عادت اچھی لگی اور نماز پڑھنی ہے انہوں نے پھر انہوں نے شوٹنگ کرنی چاہے لیٹ ہو رہے ہیں دعا یہ بتائیں کہ سٹیج کے علاوہ فلم کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں پورا دن کیا آپ کے شگر رہتے ہیں کچھ بھی نہیں گھر پہ ہوتی ہوں اور موویز وغیرہ دیکھ لی اور گھر میں کھانا چھانا بنا لیا ہے نماز وغیرہ پڑھ لی اور چو مطلب میرے ساتھ ہوا ہے دو سالوں میں دو تین سال میں میرا جو کریئر خراب ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی ٹینشن لیتی رہتی اس سے نکلنے کے لئے تھوڑی کوشش کر رہی ہوں اس لئے گھر کے اندر ہوں نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہی ہوں اور پھر تھوڑا اپنے آپ کو بیزی کر لیتی ہوں کھانے میں کچھ فیاملز میں ٹائم دے دیتی ہوں کچھ فرینڈ سے باتیں کر لیتی ہوں تو پھر سوچری پلان کر رہی ہوں کہ کس طرح شو بیز میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ان کرنا ہے اور دشمنوں کو دکھانا ہے انہیں دکھانا ہے کہ مطلب ہر بدماج سے ہر پولیس والے سے ہر اکیلی عورت نے کس طرح دوبارہ ان ہون ہے اس کی تیاری کر رہی ہوں دعا یہ بتائیں سبا کمر آئیزہ خان اور محوشیات میں سے آپ کو کون سی اداکارہ پسند ہے مجھے سب ہی اچھی لگتی ہیں اچھی ایکٹنگ ہیں ان سب کی اور آئیزہ خان زیادہ اچھی ہیں جو بھی آپ ان کو دیتے ہیں سیریس تو وہ اتنا اچھا سیریس رول ادا کرتی ہیں اگر وہ کومیڈی دیتے ہیں تو وہ اس میں بھی بہت اچھا کرتی ہیں اچھے مطلب ان کا سٹائل بھی اچھا ہے اور ایکٹنگ بھی اچھی ہے اور ویسے خود بھی بڑی پیاری ہیں کیوٹ سی ہیں ماسوم سی